اسلام علیکم دوستو ملکی حلات کے پیشے نظر آج ہم سب کو ضرورت ہے کہ جتنی مہگائی ہے اس مہگائی کے دور میں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ارننگ کرے زیادہ سے زیادہ سورسی سے پیسہ کمانا شروع کرے اور کیوں نہ بندہ کوئی ایسا کام کرے جس میں اس کا اپنی دل چسپی بھی ہو انٹرسٹ ہو سینس بھی ہو اور اس میں ٹائم فری ہو تو کسی بھی ٹائم انڈیپینڈنٹلی وہ اپنا کام کرسکے تو آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں یوٹیوب چینل بنانے کا طریقہ یوٹیوب چینل بنانے کا میں پورا طریقہ اس ویڈیو میں اپنے انداز سے پیش کروں گا آسان الفاظ میں پیش کروں گا آپ کے فائدے کے لیے پیش کروں گا کیونکہ بہت زیادہ دوستوں نے مجھے انسیسٹ کیا تھا کہ ہمیں یوٹیوب کا طریقہ بتائیں کہاں کیسے ہم چینل بنائیں اور کس طرح اس کو گروہ کریں اور اس سے پیز حکمائیں اور اگر آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مفید معلومات ملنے والی ہے تو میرے ساتھ رہیے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا جی تو دوستوں میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو یوٹیوب چینل بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ایک تو آپ کو جی میل اڈریس کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ کے پاس جی میل اڈریس آپ کا کوئی پرانے والا ہے تو وہ یوز کر لیں اگر وہ نہیں ہے تو آپ نیا جی میل اڈریس کو کوئی بھی یوز کر لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یوٹیوب چینل اپنا کریئٹ کر لینا اس میں یوٹیوب چینل کا نام ضروری نہیں ہے کہ جی میل اڈریس والا ہی رکھیں بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ جی میل اڈریس کا نام اور ہو اور آپ کے یوٹیوب چینل کا نام اور ہو اس طرح آپ کو آگے جا کے اس سے بینیفٹ ہونے والا ہے اور ایک اور میں سجیشن پلس کر دوں اس میں شاید آپ کو کسی نے بھی نہ بتائی ہو کہ جب آپ کا ایک لاکھ سبسکرائبر یا ون ملین سبسکرائبر ہو جاتا ہے تو یو یوٹیوب آپ کو سلور پلے بٹن یا گولڈ پلے بٹن بیچتا ہے اس کے اوپر بقاعدہ آپ کے چینل کا نام لکھا ہوتا ہے تو یہ it would be better for you if you put your channel name on your own name اگر آپ اپنے چینل کا نام اپنے نام پہ رکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ آپ کے گولڈ یا سلور بٹن پہ لکھا ہوا آئے گا اور اس کی فیلنگز ہی علاگ ہوتی ہیں تو دوستو آپ نے جی میل اڈریس سے یوٹیوب چینل بنا رہی ہے اس کی پروپر تھوڑی سی 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 کر لیں اس کے بعد ٹو سٹیپ ویریفکیشن ہوتی ہے اس میں آپ کا وہ موبائل نمبر مانگتے ہیں اپنا جب آپ موبائل نمبر دیتے ہیں اس کے اوپر وہ آپ کو کوڈ بیجتے ہیں وہ کوڈ آپ اس میں ڈال دیتے ہیں تو وہ آپ کا چینل ویریفائیڈ ہو جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ پندرہ منٹ سے زیادہ لمبی ویڈیو بنا سکتے ہیں کسٹم تھم نیل بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کا ویڈیو میں لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز کہ آپ کا چینل ہیک ہونے کے چ چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ ڈیلی روٹین میں اپنی ویڈیوز بنایئے جس چیز میں آپ کو انٹریسٹ ہے اس طرح کی لاکھوں ویڈیوز آپ یوٹیوب کے اندر تلاش کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ ایک آدھ کوئی بھی کائن ماسٹر یا کیب کٹ یا کوئی بھی اڈیٹنگ سوفٹ ویر وہ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہیں گے تو آپ کو آ جائے گا سٹارٹنگ میں تھوڑی سی پریشانی ہوگی مجھے خود پریشانی ہوتی تھی میں ایک ویڈیو پہ چار چار گھنٹے لگا دیتا تھا بناتے ہوئے اور میں کہتا تھا یار یہ کیا میں تنگ آ جاتا تھا میں کہہ دو ویڈیو میں نے ڈیلی کی ڈال نہیں ہوتی تھی میرے آر سے دس گھنٹے دن میں لگ جاتے تھے تو دیکھ لو دوستو اتنی محنت کرتے ہیں آپ صرف سبسکرائب بھی نہیں کر سکتے ہمارے چینل کو تو بارال ابھی تو میں صرف آدھ پونے گھنٹے میں ایک ویڈیو بنا کے ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر لیتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے ا ایڈٹنگ سیکھ لینے نہیں ہے گوگل میں جائیں گے گوگل میں یوٹیوب میں بہت زیادہ ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں ایڈٹنگ سیکھنے کی اگر آپ کو نہ پتہ چلے تو مجھے کومنٹس کریں میں آپ کو بتا دوں گا گائیڈ کر دوں گا اپنا وارسیف نمبر دے دوں گا وہاں سے بھی آپ کو مکمل ڈیٹیل معلومات آسان الفاظ میں بتا دوں گا اس کے علاوہ آپ نے جب چینل کریئٹ کر لینا ہے جس چیز میں آپ کو دلچسپی ہے اس چیز کا چینل بنا لیں اس کے بعد ایک مایک لے لیں سٹارٹنگ پہ اگر آپ کے پاس تھوڑی سی اماؤنٹ ہے تو آپ ایک مایک لے لیں اگر پوسیبل ہے اچھا موبائل لے لیں ساتھ رائپورڈ لے لیں کوئی رنگ لائٹ لے لیں اس طرح آپ تھوڑا سا اپنا سیٹ اپ وائٹ سٹوڈیو کا بنا لیں اگر اماؤنٹ نہیں ہے تو صرف ایک مایک لے لیں کوئی بیک گراؤنڈ آپ سیلیکٹ کر لیں آپ پیچھے گرین سکرین لگا کے آپ وہ جو ہے بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں اچھا بیک گراؤن� کہ جب آپ کی یوٹیوب سے ایرننگ سٹارٹ ہو جائے گی نا اس کے بعد آپ اپنا اچھا سیٹ اپ بنا لیں وائٹی سٹوڈیو بنا لیں یوٹیوب سٹوڈیو بنا لیں اچھا سا اور that's it اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ لی آپ کوئی بھی گینٹیں یوز کر سکتے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے کوئی اس میں فکس نہیں ہے کہ آپ نے اتنے گینٹی غام کرنا اتنی ویڈیو ہی کرنی ہے یہ آپ کے ڈیپینڈ کرتے ہیں ایک اور چیز بتا دوں جب ہم نیا یوٹیوب چینل ب ہم ایڈ کر لیتے ہیں پھر اس میں ہم ان کو ان سے واش ٹیم خریدتے ہیں ہم ان سے سبسکرائبرز لیتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں جی سب فار سب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرو میں آپ کے چینل کو کرتا ہوں آپ میرے چینل کو واش کرو میں آپ کے چینل کو واش کرتا ہوں ہم نے ڈیز رکھے اتنے ٹائم رکھا ہوتا ہے وہ ساری سپیم آرڈینس ہوتی ہے اس سے آپ کا چینل ڈیڈ ہو جاتا ہے آپ کا چینل بیٹھ جاتا ہے آپ کا چینل گروہ نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا میں آپ کو ابھی پروف کے ساتھ بتاتا ہوں یہ نئے بندوں کو نہیں پتا وہ ان کی کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ مجھے ویوز آ جائیں میرا چینل سبسکرائب لوگ کر لیں واج ٹائم بڑھ جائیں میرا لیکن وہ ساری فیک آڈینس ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے فیک فر ایسیمپل آپ ایک ویڈیو بناتے ہیں ایک ویڈیو آپ نے بنائی ہے اگر وہ ویڈیو آپ کے آگے دس بندوں کے پاس گئی ہے دس بندوں میں سے چھے بندوں نے دیکھ لی چار بندوں نے نہیں دیکھی پھر یوٹیوب کیا کرے گا مزید اس ویڈیو کو جو چھے بندوں نے دیکھی ہے پچاس ساتھ ستر لوگوں کو آگے امپریشن دے گا آپ کی ویڈیو آگے جائے گی اور آگے اگر پھر لوگوں نے کلک کیے ساٹھ بندوں میں سے فرض کریں پھر کوئی تیس پینتیس بندوں نے دیکھ لی اس میں سے کیا ہوگا پھر یوٹیوب آپ کی ویڈیو آگے بیجے گا اور وہ وائرل ہوتی جائے گی وہ آڈینس جو دلچسپی لیتی ہے انٹریسٹ رکھتی ہے وہ لوگ صرف دیکھیں گے لیکن یہ جو ہم سپیم کرتے ہیں گروپ بنائے ہوتے ہیں وارس ایپ اور فیس بک سب فر سب کر رہے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ آپ کی ویڈیو کو یہ ایک منٹ دیکھتا ہے اس کے بعد چینل سبسکرائب کیا کوئی دو تین دن کے بعد وہ پھر چینل انسپ کر دیتا ہے اس کے علاوہ جب بھی آپ کوئی نئی ویڈیو ڈالتے ہیں وہ ویڈیو جیسے ہی آپ ڈالتے ہیں اس کے پاس جاتا ہے امپریشن اس کا وہ ویڈیو کو واچ نہیں کرتا جب فرض کہنے دس میں سے چھے یا سات بندے آپ کی ویڈیو واچ نہیں کریں گے تو آپ کی ویڈیو یوٹیوب کچھرے کے ڈبے میں ڈال دے گا یوٹیوب کا الگریضم جو ہے ایک سافٹ ویر ہے ادھر بندے نہیں بیٹھے ہوتے بہت ہیوی الگریضم ہے اس کا وہ کیا کرتا ہے وہ دیکھتا ہے یار اس کی ویڈیو دس بندوں کے پاس گئی ہے سات بندوں نے دیکھی نہیں ہے تین بندوں نے صرف ایک منٹ یا تی سیکنڈ دیکھ کے بند کر دی ہے it means کہ اس کی ویڈیو کوئی یوٹیوب نہیں ہے اس کی ویڈیو میں کوئی جان نہیں ہے اس کی ویڈیو فضول ہے بے فائدہ ہے وہ پھر آگے دوسروں کو آپ کی ویڈیو نہیں دیتا وہ آپ کی ویڈیو نیچے دبا دیتا ہے آپ کی ویڈیو کو کچھرے کے ڈبے میں پھینک دیتا ہے ٹریس میں پھینک دیتا ہے سپیم کر دیتا ہے تو اگر آپ ریال آرینس لے کے آئیں گے جو ریال میں آپ کے چینل کو سبسکرائب کریں گے آپ کا چینل دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ جیسے آپ کی ویڈیو آگے جائے گی دس میں سے سات بندے یا چھے بندے یا آٹھ بندے دیکھیں گے تو یوٹیوب پھر آگے ستر اسی بندوں کو سو بندوں کو بیجے گا پھر وہ ریال سبسکرائبر میں سے آپ کی ویڈیو ساتر ستر لوگ پھر آپ کی دیکھیں گے پھر یوٹیوب آگے اس طرح آپ کی ویڈیو وائرل ہوگی آپ کے ویوز آئیں گے آپ پیسہ کماؤ گے اس طرح آپ نے سپیم نہیں کرنا اگر آپ کا چینل سال دیر دو سال سے ڈیڈ ہوا پڑا ہے گروہ نہیں ہو رہا اور اس میں زیادہ آڈینس ریٹینشن نہیں ہو رہی تو آڈینس ریٹینشن بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یوٹیوب کے اندر ایک سی ٹی آر ہے ایک اے آر ہے سی ٹی آر کا مطلب ہے کلک ٹریو ریٹ مطلب یوٹیوب اگر پچاس بندوں کو آپ کی ویڈیو بیج رہے تو ان میں سے کتنے بندے آپ کے تھامنیل کو کلک کر کے آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس طرح ایک اے آر ہے آڈینس ریٹینشن کہ آپ کی ویڈیو پہ لوگوں نے کلک تو کر دیا لیکن بندے نے آپ کی ویڈیو پوری واش بھی کی کہ نہیں ان کی ریٹینشن کتنی تھی آڈینس کی انہوں نے آپ کی ویڈیو کو کتنی دیر واش کی اگر آپ کی ویڈیو پانچ منٹ کی تو اس نے کہیں تیس سیکنڈ یا ایک منٹ دیکھ پر اگر آپ کی ویڈیو پانچ منٹ کی ہے تیس سیکنڈ ایک منٹ دیکھ کے بندے نے بند کر دی تو پھر یوٹیوب زیادہ آگے نہیں بیجتا اور اگر آپ کا چینل گروہ نہیں ہو رہا تو اس کے لیے آپ ایسیوز کریں زیادہ سے زیادہ سٹرگل کریں تھامنیل اچھا بنائیں تھامنیل آپ کا جو آلرڈی لگے ہوئے ہیں ویڈیوز اچھی ہیں اس میں تھامنیل کام کرتا ہے جب یوٹیوب ایمپریشن بیجتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا اچھا تھامنیل ہوگا تو بندے کا دل کرے گا یار یہ تھامنیل کیسا وہ مجبور ہو جانا چاہیے اس پر کلک کریں یار میں دیکھوں تو اس ویڈیو کے اندر ہے کیا چیز آخر ان کو مجبور کر دینا چاہیے اتنا پیارا تھامنیل بنائیے آپ کا تھامنیل بہت زیادہ کام کرتا ہے یہ دوزار بائیس کا ستمبر چل رہا ہے آپ دیکھئے کہ اس وقت بہت اپگریڈ ہو چکی ہے ہر چیز آپ کو بھی چاہیے خود کو اپڈیڈ کریں اپگریڈ کریں ہر چیز کو اٹریکٹیو بنائیں اپنا کونٹینٹ یوزفول اٹریکٹیو بنائیں آپ اپنے تھامنیل کو اٹریکٹیو بنائیں آپ اپنا کونٹینٹ اٹریکٹیو بنا لیتے ہیں بہت بیاری مفید یوزفول ویڈیو ڈال دیتے ہیں تھامنیل آپ کا اچھا نہیں ہے لوگ کلک ہی نہیں کریں گے آپ کو فائدہ کیا ہوگا تو بھائی جان یہ چیز ہے دوسرا ایک اور چیز میں بتا دوں اکثر یوٹیوبرز ہیں یا نئے یوٹیوبرز کیا کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں بندے کی ویڈیو پر بہت زیادہ ویڈیوز آئے ہوئے ہیں ون ملین ویڈیو وہ کیا کرتے ہیں اس کی ویڈیو واسکار کے سیم اسی طرح کی ویڈیو ہی بنا کے یوٹیو پر اپلوڈ کر دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں تو بھائی جان یہ کتنی بڑی غلطی ہے اگر اس کا ون ملین ویڈیوز ہے تو دیکھیں اس کا طریقے کار کونٹینٹ کو یوٹلائز کرنے کا کتنا اچھا ہے وہ کتنے پیارے طریقے سے کونٹینٹ کو یوٹلائز کر رہے ہیں اگلے بندے کو سمجھ کتنی اچھے طریقے سے آ رہی ہے اور آپ کیا اس کو سمجھا رہے ہیں ایسی غلطی نہ کیا کریں کہ دوسرے کی ویڈیو پر زیادہ ویڈیوز دے کے فوری اس طرح کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر لی جس چیز میں آپ کو زیادہ بور حاصل ہے اچھے طریقے سے آپ جس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں آپ اس طرح کی ویڈیو خدارہ بنایا کریں اور اپنے چینل کو اچھے طریقے سے گروہ کریں اس کے علاوہ بھائی جان یوٹیوب میں آپ اپنے پسند کا کوئی بھی چینل بنا کے اس کی ویڈیو اپلوڈ ڈیلی کریں ڈیلی روٹین بنائیں ایک سے دو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ڈیلی اور اس میں یوٹیوب بہت زیادہ صبر مانگتا ہے آپ نے صبر و تحمل کے ساتھ کام کرنا ہے آپ کے ویوز نہیں بھی آرہے ہر یوٹیوبر جو بڑا ہے اس کے سٹارٹ پہ ویوز نہیں آتے ڈیموٹیویٹ نہیں ہونا بناتے ہی رہنا ویڈیو آپ نے ڈیلی ڈالتے رہنا انشاءاللہ وائرل ہوں گے ضرور بہت پیسہ کمائیں گے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے ہزار سبسکرائی پر اور چار ہزار گھنٹے وارچ ٹائم پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ یوٹیوب جو ہے یہاں پہ آپ مونٹائزیشن کے لیے اپلائے کریں گے اپلائے کرنے کے بعد یوٹیوب آپ کا چینل جب مونٹائز کر دے گا آپ کے دس ڈالر ہوں گے تو یوٹیوب آپ کو ایک پن بیجے گا آپ نے پن سے اپنا اڈریس وغیرہ بینک اکاؤنٹ نمبر وہ ایڈسینس کے تھرھو لنگ کر کے ویریفائی کرنے اور اس طرح آپ نے ہر مہینے کی الموسٹ بائیس سے پچیس طریق جب ہنڈر ڈالر ہو جاتا ہے تو یوٹیوب وہ آپ کے بینک میں ٹرانسفر کر دیتا ہے اور اگر ہنڈر ڈالر نہ ہو تو پھر نیکسٹ منت میں آپ کا پچھلے مہینے کا اور اگلے مہینے کا اگر ہنڈر ڈالر یا اس سے زیادہ کی اماؤنٹ ہو جائے تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں بیجنا شروع کر دیتا ہے آپ پریشان نہ ہوئیے گبرائیے نا ہر بندہ جو زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے اسی کو کسی چیز کا نہیں پتا ہوتا آپ ہماری ویڈیوز بھی دیکھ لیں کسی بھی بڑے یوٹیوبرز کی پہلی پہلی ویڈیوز دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی ویڈیو میں کتنی جان تھی کتنا ان کو آتا تھا اور آج وہ لاکھوں سبسکرائبر لاکھوں ملینز لے کے لاکھوں روپیہ کمارے ہیں آپ بھی آج سے سٹارٹ کر لیجئے کسی بھی قسم کی پریشان نہیں ہو آپ کو کوئی مسئلہ دشواری پیش آئے مجھے آپ نے فوری کومنٹس کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا میرا وارس ایپ نمبر چاہیے وہ میں آپ کو دوں گا ہر طرح کی آپ کو سپورٹ کروں گا آپ کے ساتھ آپ مجھے بھی سپورٹ کریں میں جتنی میند سے آپ کے فائدہ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں اس کو صرف میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ میری شیئر کی ہوئی ویڈیو آپ کے لیے صدقہ جاریہ نیکی ہے کیونکہ یہ ویڈیو جب کسی اور بندے تک پہنچے گی وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنا یوٹیوب چینل بنائے گا وہاں سے ارننگ کرے گا اپنے گھر والوں کا پیٹ پالے گا اس کی زندگی آسان ہوگی تو وہ آپ کو بھی دعائیں دے گا آپ کو بھی فائدہ ہوگا ہمیں بھی فائدہ ہوگا تو باقی اللہ پاک بہتر کرے سب کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ